لُلُلُ اُقْدَةً مِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ صدق اللہ العظیم آپ سب کو آئی ایس پی آر ڈیریکٹ ریٹ میں خوش حمدید تینکیو فور بینگ ہے ویڈاس ٹوڈی آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد ستائیس فروری کے دن کی مناسبت سے ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال عد الفساد کے تین سال پورے ہونے پر اس کا ایک تقابلی جائزہ جمعوں و کرشمیر اور لائن اف کنٹرول پر بھارت کی بڑھتی ہوئی اشتعال انگیزی کی متعلق آپ کو اگائی دینا ہماری تیتر سالہ تاریخ میں پاکستان پر جب بھی مشکل وقت آیا عوام اور افواج پاکستان نے اس کا بہت بہادری اور جرت کے ساتھ مقابلہ کیا آج سے ایک سال قبل فروری دوہزار انیس میں پاک بھارت جنگ دستک دے چکی تھی چودہ فروری دوہزار انیس کو پلوامہ واقعے کے بعد بھارت نے پاکستان پر بغیر کسی ثبوت اور بنا کسی تحقیق کے بیجا الزامات لگائے اگر حقیقت یہ ہے کہ سچ صرف ایک بار بولنا پڑتا ہے پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر ہر قسم کے تعاون اور تحقیق کی آفر کی لیکن انتہا پسند بھارتی قیادت نے پچیس اور چھبیس فروری کی درمیانی شب ایک ناکام اور بزدلانہ کاروائی کی ہم الحمدللہ مکمل طور پر تیار تھے اور جو سرپرائز دشمنہ میں دینا چاہ رہا تھا وہ دشمن خود سرپرائز ہو کے ناکام واپس لوٹ گیا پاکستان نے جواب میں دن کی روشنی میں نہ صرف دشمن کو بھرپور محصر جواب دیا بلکہ اس کے دو لڑاکہ تیارے بھی مار گرائے اور ان کا ایک پائلٹ ونگ کمانڈر ابھی نندن گرفتار ہوا اسی بوکلاہٹ کے دوران بھارت نے اپنا ہی ایک ہیلیکاپٹر بھی مار گرائے ستائیس فروری کا دن اب ہماری تاریخ میں ایک روشن باب ہے اور اس پر ہر پاکستانی کو بجاہ طور پر فخر ایک سال قبل آج کے دن افواج پاکستان نے ایک مرتبہ پھر قوم کی امنگوں پر پورا اتر کے دکھایا ہم نے نا صرف وطن کی سردوں کا کامیاب دفاع کیا بلکہ دشمن کے عزائم کو بھی خاک میں ملایا آج کا دن ان تمام شہداء کے نام جنہوں نے انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک دفاع وطن کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہم ان تمام ماں بہنوں بیٹیوں اور شہداء کے لوائکین کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے پیارے اس وطن کے تحفظ پر نشاور کر دی تمام غازیوں کی بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو دفاع وطن کے لیے دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے لڑ رہے ہیں آج کا دن یومِ تشکر بھی ہے اور یومِ عظم بھی یومِ تشکر کہ اللہ کے فضل و کرم سے افواجِ پاکستان قوم کے غیر متزلزل اعتماد پر پوری اتنی اس اعظم کے ساتھ کہ خطرات اندرونی ہوں یا بیرونی جنگِ حب الوطنی عوام کے اعتماد اور سپاہ کی قابلیت پر لڑی جاتی عزت اور بقار کی کوئی قیمت نہیں ہم اپنے دشمنوں کی ہر کوورٹ اور اوورٹ سازش سے بخوبی آگاہ ہیں پاکستان کی مسلح افواج ہر میدان میں تمام خطرات کے خلاف دفاع وطن کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں انشاءاللہ کچھ بات لائن اف کنٹرول کی صورتحال کے بارے میں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہیں ہماری مشرقی سرحد پر ہمیں بھارت کی طرف سے لگتار خطرات ترپیش اپنی بوکھلاہٹ میں اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت جو کھیل کھیل رہا ہے پاکستان کی سبل اور ملٹری قیادت اس سے بخوبی آگاہ ہے بھارت کا یہ طرز عمل خطے میں قیام امن کے لیے شدید خطرہ دہشتگردی کے خلاف جاری جنگ میں ہماری کامیابیوں کو ثبوت آج کرنے کے لیے پچھلے چند سالوں پر پچھلے چند سالوں میں ایلو سی پر بھارت کی شہر انگیزیوں میں بے پناہ اضافہ ہوا روہ سال اب تک تین سو چوراسی سیز فائر والیشنز ہو چکی ہیں جس میں ہمارے دو معصوم شہری شہید ہوئے ہیں اور تیس افراد زخمی ہو چکے ہیں بھارتی فوج آزار جمہو کشمیر میں ایلو سی پر معصوم اور نہتے سکول جاتے بچوں کو بھی نشانہ بنانے سے نہیں چکتی پچھلے سترہ سالوں میں سن دوزار اٹھارہ میں ایلو سی پر سب سے زیادہ کیجولٹیز ریکارڈ کی گئیں جبکہ دوزار انیس میں ایلو سی پر سب سے زیادہ سیز فائر والیشنز ریکارڈ کی گئیں اور ایلو سی پر والیشنز کا یہ گراف بھارت کی جو حالیہ حکومت ہے جب یہ دوزار چودہ میں آئی اس کے بعد ایک تم بڑھنا شروع ہوا پاک فوج نے لائن اف کنٹرول پر بڑھتے ہوئی بھارتی جاریت کا مو توڑ جواب دیا اور دیتے رہیں گے ہماری برپور جوابی کروائی کی بدولت بھارت کو بھاری جانی اور مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے ہم ایک ذمہ دار اور پروفیشنل فورس ہیں جب ہمیں پرووک کیا جاتا ہے تو ہم صرف اور صرف ملٹری اہداف کو نشانہ بناتے ہیں جبکہ انڈین آرمی نہتے سیویلینز پر فائر کرتی بھارت کی سیویل اور ملٹری قیادت کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ بیانات اور ملٹری بلڈ اپ کو ہم انتہائی سنجیدگی سے لے رہے ہیں اگر اس خطے میں جنگ چڑی تو اس کے ان انٹینڈڈ اور ان کنٹرولیبل کونسیکوینسز ہوں گے مگر یہ تیہ کہ ہم ہر قیمت پر اپنی سالمیت اور خودمختاری کے دفاع کے لئے تیار اب بات کرتے ہیں جمہور کشمیر کی جمہور کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنادہ ہے جس کے پر امن حل کے لیے ہنیٹی نیشنز کی قراردادیں موجود ہیں بھارت نے انیس سو سنتالیس میں ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کی حقیقت کو آج تک دل سے تقسیم نہیں کیا اور بھارت کی موجودہ قیادت اس بات کو کئی مرتبہ دورا بھی چکی ہے بھارت نے تہتر سال سے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ جاری کر رکھا پانچ اگست دوزار انیس کو بھارتی حکومت کے غیر قانونی اور غیر اخلاقی قدام سے مقبوضہ کشمیر کی پہلے سے ہی ڈسپیوٹڈ حیثیت کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مزید خراب کر دیا گیا گزشتہ دو سو سات دنوں میں مقبوضہ کشمیر کے عوام پیچھلے تیہتر سال سے جاری ظلم و ستم کی انتہا پر مقبوضہ کشمیر میں زندگی پوری طرح مفلوج ہے اور کشمیریوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے کمپلیٹ کمیونکیشن لاک ٹاؤن کی سیچویشن اب یہ مسئلہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان صرف نظریاتی یا جغرافیائی تنازہ نہیں رہا بلکہ ایک عالمی تاریخ میں انسانی حقوق کی پامالی کا ایک سب سے بڑا علمیہ بنتا جا رہا ہے جینوسائیڈ ووچ انسانی حقوق کی تنظیموں اور انٹرنیشنل میڈیا نے شدید لاکڈاؤن کی باوجود بھارت کی اس ریاستی دہشتگردی کو دنیا کے سامنے بنکاب کیا دنیا بھر اور خود بھارت میں اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں ظلم کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو اب دبایا نہیں جا سکتا مسئلہ کشمیر ایک مرتبہ پھر بھرپور بیندل اقوامی توجہ کا مرکز بن چکا ہے اقوام متحدہ نے ایک مرتبہ پھر اپنے موقف کا آیادہ کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے عالمی طاقتوں اور اہم عالمی سربراہان نے بھارت میں اس ظلم و ستم پر اپنی تشویش کا برملہ اظہار کیا اقوام میں متحدہ کے سیکرٹی جنرل نے بھی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پاسداری پر زور دیا ہے اور ہیومن رائٹس کانسل کی مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و ستم کے اوپر ریپورٹ کو وہاں کے حالات کی صحیح اکاسی قرار دیا ہے مسئلہ کشمیر کا حل نہ صرف ہمارا قومی مفاد ہے بلکہ ہماری قومی سلامتی کا زامن بھی ہے ازادی کی اس جد و جہد میں ہم کشمیریوں کے ساتھ تھے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے اب میں بات کروں گا دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ جو ہم نے پچھلے بیس سال میں لڑی ہے اور آپریشنل رد الفساد کے بارے میں پچھلے بیس سال میں افاج پاکستان پوری قوم قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے دہشت گردی کے خلاف ایک کامیاب جنگ لڑی ہے ہم دنیا کا وہ ملک وہ قوم اور وہ افواج ہیں جس نے نہ صرف دہشت گردی کا بھرپور مقابلہ کیا بلکہ خطے اور عالمی امن کے لئے بھی اپنا بھرپور کردار عطا کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے جن ایریاز میں کام کیا اس میں سب سے پہلے کارنیٹک دومین اس دومین میں بارہ سو زیادہ چھوٹے اور بڑے آپریشنز کیے گئے ملک بھر میں ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز ہوئے دہشت گردوں کے ٹریننگ سینٹرز اور مراکس کو تباہ کیا گیا سترہ ہزار دہشت گرد ان آپریشنز کے دوران مارے گئے اور چار سو پچاس ٹن سے بھی زیادہ بارودی مواد تحویل میں لیا گیا اس کے علاوہ لافیر اور لیگل ڈومین کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے بہت اہم قانونسازی عمل میں لائی گئی جہاں تک ہماری سپورٹ ٹو انٹرنیشنل کمیونٹی کا سوال ہے ان آپریشنز کے دوران ہزار سے زیادہ القاعدہ کے دہشت گرد پکڑے یا مارے گئے ہم نے ستر سے زیادہ ممالک کے ساتھ انٹیلیجنس شیرنگ کی اور کئی انٹرنیشنل نیٹ ورکس کا خاتمہ کیا آپریشنل آپریشن رد الفساد اسی طویل جنگ کی حالیہ کڑی اور اب اس کو تین سال مکمل ہونے کو آئے رد الفساد ایک بہت مشکل آپریشن اور دائمی امن کے لیے اہم ترین مرالہ ہے رد الفساد کی انٹ سٹیٹ کیا ہے اسٹیبل پیسفل انڈ نوملائزڈ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک ہارڈ انڈ سکسس ہے اس کے دوران ہم نے اپنے ملک میں چھالیس ہزار مربع کلومیٹر ایریا تیشت گردوں سے ازاد کرائے ہیں ریاست کی رٹ کو بحال کیا آج وطن عزیز کا کوئی ایسا کونہ نہیں ہے جہاں پہ سب سلالی پرچم نہ لے رہا ہوا ہم نے اس کامیابی کی بہت بھاری قیمت ادا کی اسی ہزار سے زیادہ قربانیاں دی ہیں اور مواشی طور پر ایک سو اسی بلینڈ ڈالر سے زیادہ کا نقصان برداشت کی ہے آج اس سکسس کی بدولت قبائلی علاقوں کا خیبر پختونخواہ میں زم ہونا اور وہاں سیول ایڈمیسٹریشن کی عملداری امن کی جیت پاکستان کی انٹرنیشنل ریلیونس مخالف قوتوں کی ہزارہا کوششوں کے باوجود نہ کم ہوئی ہے نہ کم ہوگی ٹیررزم سے ٹورزم کا سفر انتہائی متاثر کن اور سبر سبر آزمات امن کی جانب اس سفر میں پوری قوم اور میڈیا نے دہشت کردوں کے نیریٹیو کو شکست دینے میں قلیدی کردار ادا کیا آج پاکستان میں کھیل کے میدان آباد ایک طرف جہاں ہمارے ہمسائے ملک میں مسلمان اور دیگر اقلیتیں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں وہاں پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی ازادی اور ترقی کے مواقع حاصل اس کا اطراف حالی میں یون سیکریٹری جنرل نے کرتار پور کے اپنے دورے کے دوران بھی کیا ہم اپنے جھنڈے کے سفید رنگ کو بہت عزت و تعظیم سے دیکھتے ہیں اور پاکستان کے لیے اپنی منورٹیز کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے ایک طویل سفر تیہ کیا ہے ہم نے اس مشکل سفر میں بہت کامیابیاں بھی آصل کی ہیں اور بہت قربانیاں دی ہیں اگر پاکستان کی سلامتی اور ٹیرٹوریل انٹیگریٹی کو چیلنج کیا گیا تو افواج پاکستان کسی بھی قربانی سے درےگ نہیں کریں گی ہماری کیپیبیلٹی اور ریزولف کو ٹیسٹ نہ کیا جائے ہم سب کی منزل ایک پورامن اور مستحکم پاکستان ہے اور ہم اسی کی طرف گامزن ہیں شکریہ مہمد امنان دنیا ٹیوی سے آپ نے دو دفعہ اس کا ذکر کی ہے جو انڈین آپ جو تھریٹ کے حوالے سے وہاں پہ مسلسل سٹیٹمنٹس کا سلسلہ ہے جو ان کی ملٹری لیڈرشپ کی جانب سے آرہا ہے پاکستان کے اوپر تھریٹ کے حوالے سے تو اس کو آپ اس کی گریوٹی کو کس سطح پر دیکھتے ہیں آپ کے کیا جنگ ہو سکتی ہے دونوں ممالک کے درمیان دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ there is no space for war between two nuclear powers اگر دو نیوکلر طاقتیں جنگ میں چلی جائیں تو اس کے جیسے میں نے پہلے کہا اس کے consequences unintended اور uncontrollable ہوں گے escalation later پہ کسی کا control نہیں ہوتا and things can spiral out of control any time so as far as ان کی قیادت کی حالیہ statements کی بات ہے ہم اپنی تیاری capabilities کے مطابق کرتے ہیں intentions کے بارے کے مطابق نہیں intentions overnight change ہو سکتی ہیں مگر capability اپنی جگہ پہ موجود ہے اور بھارت کی یہ تمام capability پاکستان centric ہے ہم اس capability کو دیکھتے ہوئے ہر وقت تیار ہیں اور جب بھی بھارت نے کوئی اس طرح کا قدم اٹھایا ہے ہم نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے لیکن ان تمام چیزوں کو سامنے دیکھتے ہوئے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ خطہ جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے اور کیا یہ دو nuclear طاقتیں آپس میں جنگ کریں گی تو اس میں کس کا نقصان ہے یہ بھی موٹیلی اشورڈ ڈیسٹرکشن سو ہماری کوشش یہ ہی ہے کہ ام کا راستہ اپناہ جائے مگر انفورچنیٹلی جس قسم کے میسیجز جس قسم کی سٹیٹمنٹس وہاں سے آتی ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا ہم اس کو بہت سیریسلی لے رہے ہیں اور تمام ان سٹیٹمنٹس کو ہم نے بہت سیریسلی لیا ہے اور اس کے لیے ہر قسم کا جواب تیار جانس صاحب شکریہ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ ہندوستان سے جو تمام سٹیٹمنٹس سارے ہیں اس پر نظر ہے کہ آپ کو ہندوستان کی جو دفاعی تیاریاں ہیں اور مسلسل دفاعی بجٹ میں اضافہ نہ صرف بجٹ میں اضافہ ساتھ ہر ملک کے ساتھ دیفنس کی ڈیلز کرنا اپنے دفاع کو مزید مضبوط کرنا اور آپ نے جس طرح کہا کہ سارا پاکستان سنٹرک ہے اس ساری صورتحال میں پاکستان کا دفاع اور ہمارا دفاعی بجٹ اور ہماری کیپیبلیٹی جس طرح آپ نے کہا ہماری کیپیبلیٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے قوم کو آپ کیا آشورنس دیں گے تینکیو ہماری کیپیبلیٹی بالکل انٹیکٹ ہے ہم بھارت کی تمام دفاعی تیاریوں پر ہر طرح سے نظر رکھے ہوئے بھارت اس وقت دنیا میں ملٹری سپینڈنگ کرنے والے ممالک میں پہلے تین ممالک میں آتا ہے اور لیکن اس کے باوجود پاکستان کا دفاع مضبوط ہے اور ان تمام کیپیبلیٹیز کے مطابق ہماری کور کیپیبلیٹی ہنڈڈ پرسنٹ تیار ہے بھارت نے اگر کبھی بھی کسی قسم کی جورت کی تو پاکستان کی مسئلہ افواج ہر طریقے سے تیار ہے ان کے اور ہمارے دفاعی بجٹ میں بہت فرق ہے لیکن آپ یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال اسی بجٹ کے ساتھ ان کو کیا جواب ملا تھا تو اسی طرح ہم ہر وقت تیار ہیں اور انشاءاللہ اپنے ملک پر کوئی آنچ نہیں آنے دیکھیں ممتاز بٹی دین ٹی وی جنل صاحب دو سو سات دن ہو گئے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں ان کی روح ان کا ایمان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے اور ان کے اپنی زندگیان انہوں نے اس کے لیے جو ہے وہ جانے دیں ہیں ہماری کیا سٹیٹ یہ ہے اس سے آگے کیا ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ عالمی فورم کے اوپر ابھی تک یہ معاملہ اس طرح سے ریزلٹ نہیں دے سکا جو کہ ان لوگوں کی ضرورت ہے یا ان کی ریکوائرمنٹ ہے جو ان کو ریلیف دلا سکے مقبوضہ کشمیر کی حالات سے پوری دنیا واقع ہے اور مقبوضہ کشمیر کے عوام جس کرب سے گزر رہے ہیں اس کرب کا پورا احساس سب کو ہے اور ہمیں بہت چاہتا ہے اس سلسلے میں جتنی آپشنز ہیں وہ ٹیبل پہ ہمارا ہمارے ملک کی قیادت نے ہر جگہ پہ اس مسئلے کو جاگر کیا ہے اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ مسئلہ کشمیر اب بھرپور بیندل قوامی توجہ کا مرکز بن چکا ہے اور اس مسئلے کو از ای فلیش پوائنٹ دیکھا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں اس چیز کو اکسپٹ کیا جا رہا ہے ہاں اس کے حال کی جانب جو قدم ہیں وہ بڑھ رہے ہیں لیکن ان کی پیس شاید وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے لیکن ٹھیکٹ کی ساتھ من جانب پہ سکتا ہے جو جو چاہیے مرکز ہونی چاہیے مرکز ہونی چیز کو فعلتا ہے پاکستان ہر طرح سے تیار ہے اس کا فیصلہ ہماری حکومت نے کرنا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے آگے کیسے پڑھنا ہے سب سے پہلے تو آپ کو ببارک ہو یہاں توپشیتے ہیں آپ آرمڈ گورین آگیا ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ تالبان اور امریکہ کے درمیان ہونے والے جو مذاکرات ہیں اس میں کوئی تاتل تو نہیں پیدا ہوا یہ جب ٹونٹی نائن کو ایک ایگریمنٹ سائن ہونا ہے اس پہ آپ کی کیا معلومات ہے جو ہم سے شیئر کرنیا ویسے تو یہ فوران آفیس کی دومین ہے بٹ میں جتنا آپ کو بتا سکتا ہوں کوئی ایسا تاتل کی کوئی خبر نہیں اور یہ جو معایدہ ہونے جا رہا ہے یہ اس کے بہت پوزیٹیو رزلٹس آئیں گے انشاء اللہ اور افانستان میں امن کا خواہ پاکستان سے زیادہ کوئی اور نہیں اور سکتا اور ہمارے کے بارے میں بہت میں سمیرا خاندر دائم ہے ایمان چاہم جانب روز ہی جانب پینکانا اور ایمان جانب بارد اور بھی ایمان چاہنے ہیں، اینکاری ایمان چاہنے کے سینے لیمان چاہنے ہیں تو خاندڈیال میں خلافتار ہے ایمان چاہنے کا اصول کامل موسطور بودک کیسی ہے۔ ایمان چاہنے کے ساتھ میں ایمان چاہنے کا منجا سوڑید فرقائم دورین الگرام لیمان چاہنے کا منتاب حقا سبڑا ą. What is the kind of, you can say that, strategy towards Afghanistan right now if you look towards our defence cooperation with the country? I'll take the second part of your question first. There is nothing wrong with our relationship with Afghanistan. We have very cordial and good relationships. And as far as this peace accord is concerned, Pakistan has done its best to facilitate this peace accord. اور اس کا ارتباط نیوانی بشک ہے۔ پتھر ایر آمان اجیر کنید کنید پانیوبا ، سمنولین پاکستان کو کرنیا بھی کنید راستانت کنید کیا کرنید کیا خودتی ہے کہیں کرنیدی گردان کرنیا ہے؟ موسیقی 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 اس کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کر رہی ہے آپ نے کل رات کو ڈاکٹر زفر مرزا صاحب کی پریس کانفرنس بھی سنی ہوگی اس میں بڑے سیرحاصل طریقے سے انہوں نے اس کے لیے کیا کہ اقدامات کا بھی ذکر کیا اور جو اب تک ہم کر چکے ہیں میں اس میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر اس کو دیکھا جائے پاکستان کے اردگرد تمام ممالک میں یہ وائرس پہل رہا تھا اور پاکستان میں ابھی اس کے دو کیسز کی تشخیص ہوئی ہے اور اس میں جو بھی کانفرنسز کال کی جاتی ہیں جب سے یہ کیسی سچویشن شروع ہوئی ہے اس میں ہمارے military representatives بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں ہمارے کے ساتھ رہے ہیں